بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں علو والے چاولوں کا پلاو بناوں گی یہ دو گلاس چاول ہیں ان کو میں نے اچھی طرح دھو لیا ہے تو دھو کے آدھا گھنٹہ بھگو کے رکھیں چاولوں کو تو پھر یہ بڑے چھے بنتے ہیں یہ تین علو ہیں اور دو پیاز ایک ون این ہاف پیاز ہے اور یہ تین علو میں نے اس طرح بہت چھوٹے نہیں کٹنے پھر یہ بچوں کے لیے میں بنا رہی ہوں تو یہ تین علو بڑے بڑے ٹکڑوں میں ایک علو کے چار آٹھ پیسز کر لیں تو یہ بہت زیادہ چھوٹے نہیں کریں یہ سائز بلکل پرفیکٹ ہے یہ میں نے ایک چمچ کوکنگ ویل ڈال لیا ایک پکانے والا چمچ وہ جو اور یہ ہے کری لیوز اور زیرا بڑی لائچی ایک چھوٹی لائچی ایک لون کیونکہ دو گلس چاول بنانے بہت زیادہ نہیں ڈالنے اور تھوڑی سی کالی میچ تو یہ ہم ڈالیں گے ابھی اس میں پہلے اوئل گرم ہوگے اب اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا بہت زیادہ نہیں اس کو کرنا پھر اس کے لئے ہم پیاز ڈالیں گے اس کے ساتھ بہت اچھی کوش بھی ہو رہے گی چاولنے سے اب ہم پیاز ڈالیں گے اس میں پیاز ڈالیں گے بہت زیادہ بلانہ نہیں ہے مکالے کو وہ جو مکالہ ڈالیں گے اسے کوراں بہت پیاز ڈالیں گے اسے طرح وہ جائے ہوگا اب اس کو ڈالیں گے جس میں کلور آپ کو اچھا لگتا ہے شاولوں کا اس میں ہم نے پیاز ڈالیں گے بہت زیادہ دارک بہت ہے ہر کچھ ساکت ہی موزید رکھنید دارک اور نواز بہت ہے زیادہ دارک اور نواز بہت ہی بہت زیادہ بہت لہتن میں اس میں ڈالیں گے اب رکھ میں ڈالوں گی اب رکھ میں نے یہ کاٹ لیا اس کو میں پیس لینا بھی کر کے بہت زیادہ پاریک میں پیسنا کر کے تو پھر اس میں ڈالیں گے ابھی نہیں جب یہ سری برائیں پیاز سب ہم ڈالیں گے میں نے اس طرح یہ موٹا موٹا پیس لیا میں ایسی کے ساتھ کرتی ہوں میں چوپر میں ہی کرتی مجھے اس طرح اچھا لگتا ہے کوٹ کے ڈال میں پیاز بھی براؤن ہو رہے ہیں ابھی اتنے زیادہ نہیں اگر کلرین کا اتنے نیاب ابھی تھوڑا اور کریں گے آپ نے تک کشرت جائرہ پیاز بھی کوٹ زیادہ پیاز رہے شوٹ زیادہ ایسی چہیانے مlà rubbing اب یہ تھوڑا سا اور براؤن ہو جائے گا تو پھر ہم اس میں ادرک ڈالیں گے سالم والا پیاز جو ہوتا ہے وہ تو ہمیں اتنا زیادہ براؤن نہیں کرنا پڑتا تو یہ چاولوں کے لیے کلر نکالنا ہوتا ہے تو اس لیے اس کو زیادہ ہم براؤن کریں گے ابھی تقریباً ہو گیا تھوڑا سا اور کریں گے پھر اس میں ادرک ڈالیں گے کیونکہ جب ادرک ڈالیں گے تو پھر اس میں یہ اتنا پھر اور براؤن نہیں ہو گئی ادرک جب ڈالیں گے تو پھر وہ پکے گا اس کا کلر نہیں آئے گا ابھی ہم نے تھوڑا سا اور کلر لینا چاولوں کے لیے اس لیے اس کو تھوڑا سا اور براؤن کریں گے یہ کلر کافی ہے اب زیادہ نہیں کرنا پھر وہ براؤن اتنا زیادہ نہیں صحیح لکھتا ہے یہ دیکھیں یہ ادرک ڈال دیا ہے کہ ہم دائیں گے اوہ میں نے ہری میٹس کا یہ کہ ہمیں بیس یہ ایک کیوب وہ بھی ڈالیں گے لیکن ابھی یہ ایک کیوب یہ دیکھیں گے لیکن ابھی یہ ادرک بڑھا پر کچھ کریں گا یہ ایسی ہے پیاس میں پیاس کو یہ کرنی ہو رہا بس ادرک بس ہے پیاس کو یہ دور آ رہا تھا بس وہی آگے ہو رہا ہے اور ہمیں اتنا چاہیے تھا اب ہم اس میں یہ دال دوں گے ہری مچ ہری مچ میں ایک کی ڈال ہوں گے issoiggling ہے وہ شہر طے پڑھا ایسی ہے جو پہے چاہیے کھانوں ڈالی کالی مرچ نہ بھی ڈالیں تو ڈالیں کافی ہے لیکن کالی مرچ بھی ڈالیں نہیں سپون یہ کٹا ہوا سکھا دنیا یہ ڈالیں گے پھر اس میں ڈالیں گے دو ادھر ٹماٹر ڈالیں گے میرے پاس ٹماٹر کافی بڑا تھا تو اس لیے میں نے ایک ہی ڈالا تو اگر چھوٹے ہوتے تو پھر میں نے دو ڈالنے تھے میں نے چیک کیا تو وہ کافی بڑا تھا پھر اس لیے میں نے ایک ہی ڈالنے ہوں یہ اس میں ڈال دیا ہے اب اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اس کو گلائیں گے اور اس کا کلر نکالیں گے چاہو لوگ کی میں آدھا کپ پانی ڈال دیں اسی میں وہ گل بھی جائیں گے پیاز بھی اور مسانہ ساں صحیح طرح گل جائے گا اب اس میں اس کے اوپر ڈکر نکالیں گے اب یہ گلے گا تھوڑا گال لیں تو اچھے یہ بچے اس طرح کھاتے نہیں ہیں اس طرح میں گال لیتی ہوں یہ جو سارا پیاز اور اس طرح کلر بھی اچھا آ جاتا ہے اور یہ گل بھی جائے گا اور یہ کلر بھی اتنا اچھا آ جائے گا اس میں ہمیں پھوڑی دیر کیلئے اس کو رکھوں گی پانی کشک ہو جائے گا تو پھر اس میں ہم پانی ڈالیں گے وہ میں آپ کو بتاؤں گی کتنا ڈالنا اور دو گلاس چاول اور کتنا پانی ڈالنا میرے تو پانی ڈال cho رکھوں گے وہ سارار گے وہ اس کا حلال 아�ار ملہ لوگ پانی ڈالنا لوگ پانی ڈالنا لوگ پانی ڈالنا لوگ پانی ڈالنا لوگ پانی پانی ڈالنا Because ملوف ہے انداز کبھائیں انداز اللہ میرے۔ ملوف ہے لیکن آپ کو پیشوچھا کھائیں ایک سوچا ہے آت آان اس میں ہرودی اور لعل میرے جانیے کیونکہ پھر اس کا گلر آجاتا ہے اس لئے میں ڈاؤتی ہوں پھر ان کا کلر آئے گا یہ براون پیاس کا کلر نہیں آئے گا وہ مرچ کا ریڈ کلر آئے گا کلی کا یلو کلر آئے گا اس لئے میں وہ نہیں ڈاؤتی کھالی مرچ ڈالیں کھالی مرچ ڈالیں اس کے ڈالیں پھر یہ پیاس کا اتنا براون کلر بہت اچھا ہے ہمیں ڈالیں اور یہ پیاس ہمیں ڈھونے والا بست دیار کر کے جب یہ ڈرائے ہو جائے گا تو پھر ہم اس میں کھالو ڈالیں گے یہ دیکھیں کچھ اچھا کلر آئے گا اس جب ہم اس میں پانی کھالیں گے چاول ڈالیں گے ان کا کھال بہت سائی بہت زیادہ بلیک اور بہت زیادہ بہت بھی نہیں ہوگا اس میں کھالو ڈالوں ہیں اور ان کو بھون نہیں ہو اسی طرح دیکھیں ایسے ہی سبزیاں کوئی بھی چاول بنانے ہو تو جب ڈالتے ہیں تو جتنا اچھا بھونیں گے اگر سبزیاں بھی ڈالیں اگر سبزیاں بھی ڈالیں اس میں اور بھی سبزیاں بھی ڈال سکتے ہیں بس یہ سبزیاں بھی ڈال سکتے ہیں اچھی طرح کرنے ہیں تو پھر ان کا اپنا ٹیسٹ بھی آئے گا ہمارے سبزیاں 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 خوش سبزیاں سبزیاں ہمیں اچھی طرح بھول لیا اب اس میں ہمیں پانی کالیں گے پانی ابھی تھوڑا گالیں گے جب چاہر گالیں گے پھر میں آپ کو بتاؤں گے اس در میں بھی دالتی ہوں پانی میں آپ کو بتاؤں گے یہ بھی ایک ڈک ہے اس طرح آپ کو پھر پتا چل رہے گے پانی کتنا ڈالیں گے اس کو ہی ضرورت نہیں پانی کو میں اپنے کی دیکھیں آپ میں چاول ڈالیں گے اس میں ابھی پانی بہت کام ہے پتا چل گا پانی کام ہے اس میں یہ ہی میں آپ کو بتانے لگی ہوں کہ ہیلے تھوڑا ڈالیں پھر اس طرح مکس کر کے اب یہ دیکھیں یہ دیکھیں اتنا پانی ڈالیں بہت کام ہے کہ آپ کا یہ جو چمچہ ہے ہاف اندر چلا جائے اگر آپ کے چاول پانی زیادہ لیتے ہیں تو تھوڑا سا اور کر لیں مکس کر کے اس کو بہر بہر چمچہ نہیں مارنا چاول ٹوڑ جائیں گے بس آپ یہ دیکھیں یہ آپ چمچہ اندر جا رہا ہے بس اتنا ہی آپ نے رکھنا ہے پانی اور زیادہ نہیں ڈالنا تو اب اس کے اوپڑ ڈھکن لگا آکے رکھ دیں تو جب یہ سارا پانی ڈرائے ہو جائے گا تو پھر ہم اس میں پانی ڈرائے ہو گیا سارا ابھی تھوڑا سا ہے اس ٹائم کے یہ دیکھیں اتنا پانی رہا چاہے تو پھر ہم اس کو دم لگائیں گے یہ دیکھیں میں نے کوئی اور پانی نہیں ڈالا اسی طرح آپ بھی کریں کوئی نہیں ضرورت کے دو دو گلاس چاول اور چار گلاس پانی ڈالنا کچھ بھی نہیں کرنے کی ضرورت بس یہ دیکھیں چاول کتنے اچھا کلر کتنا اچھا ہے اس کا دم لگائیں گے کم از کم پانچ یا آٹھ منٹ دم لگائیں گے جب دم لگانا ہے تو تو پھر تھوڑی تھوڑی دیر بعد آپ نے اس کو گھوماتے جانا ہے گھوماتے رہنا تاکہ ساری ساڑوں سے دم لگ جائے اچھی طرح تو کبھی کبھی ہوتا ہے کہ چاول کا پتہ نہیں چلتا ہے کہ پانی کتنا ڈالنا تو میں نے جو بتایا وہ تو پرفیکٹ ہے اگر آپ کے چاول پھر بھی تھوڑے کچھ رہ جائے تو اس ٹائم پہ جب دم لگانا ہے اس ٹائم پہ آکے آپ تھوڑا سا پانی اس میں ڈال سکتے تھوڑا سا پانی ڈال کے اور مکس کر کے تو دم لگا دیں تو اس میں کچھ نہیں ہے کہ بعد میں پانی نہیں ڈال سکتے ڈال سکتے ہیں ہند پہ تھوڑا سا پانی ہم لیکن آپ فکر نہ کریں اسی میں آپ کے چاول گل جائیں گے یہ جو میں نے پہلے آپ کو بتایا میجرمنٹ اسی میں چاول گل جائیں گے زیادہ ضرورت نہیں ہے پانی اور ڈالنے کی اگر کبھی کبھی ہوتا ہے کہ پانی ڈالنا پڑتا ہے صحیح طرح پورے نہیں آتے وہ غلطے نہیں ہے چاول یہ دیکھا آپ میں دم کھولنا لگی اس کا یہ دیکھا کتنے زبردست کلر کتنا نائس یہ دیکھا کوئی چاول نہیں ٹوٹا کیونکہ ہم نے اس میں بہت زیادہ چمچہ ہی نہیں مارا بہت زیادہ چمچہ نہیں مارنا چاولوں میں دیکھیں میں آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں بہت مسئے کی بہت ہے صحیح پرفیکٹ گھر گئے میں دیکھا آپ لوڈی گھر گئے چولہ بند میں دشا اٹھ کر کے دکھاتی ہوں آپ کو یہ دیکھیں کتنا نائس کلر آیا اگر میں اس میں مرچیں اور وہ حلدی ڈالتی تو پھر اس کا کلر آنا تھا یہ پیاز کا اپنا کلر آیا ہے یہ دیکھیں بہت مزے کے بنے ہیں ہر چیز نمک مرچ پوری ہے میں نے اور کوئی نہیں ڈالی جتنی میں نے بتائی تھی اتنی ہے اوکے اللہ حافظ موسیقا موسیقا موسیقا